تو مووی کی سٹارٹنگ میں ہم دیکھتے ہیں کہ ایک جگہ پر پوری طرح سے ڈرائگنز کا قبضہ تھا وہاں کے لوگ ان ڈرائگنز سے کافی تنگ تھے تو وہ ڈرائگنز سے ایک سمجھوتا کرتے ہیں یعنی کونٹریکٹ کرتے ہیں کہ وہ ہر سال کئی جوان لڑکیوں کو سیکریفائس کر دیا کرتے تھے جنہیں ڈرائگنز آ کر اپنے ساتھ لے جاتے تھے اس جگہ جہاں پر ڈرائگنز رہتے تھے وہ ایک میجیکل آئی لائن تھا جہاں پر کوئی بھی نورمل انسان نہیں جا سکتا تھا کہا جاتا تھا کہ صرف وہی انسان یہاں جا سکے گا جو ان لڑکیوں سے سچی محبت کرتا ہوگا یعنی جس لڑکی کو اس آئی لینڈ پر لے کر جایا جائے گا جو اس کا ٹریو لبر ہوگا وہی اس لڑکی کو بھی بچا سکے گا اور ان ڈرائگنز کو بھی مار سکے گا ایک بار ایک بہت ہی پیاری لڑکی کو سیکریفائز کر دیا گیا اور اسے ٹریو لے گئے لیکن جو لڑکا اسے پسند کیا کرتا تھا اس نے ہار نہیں مانی اس نے بولا کہ میں کبھی گف اپ نہیں کروں گا اور میں اس آئی لینڈ کا ڈون کہہ رہوں گا اس نے دن رات کوشش شروع کر دی اور آخر کار اس کو وہ آئی لینڈ مل ہی گیا جب وہ انسان اس آئی لینڈ پر پہنچا تو اسے پتا چلا کہ جسے وہ پسند کرتا تھا وہ لڑکی تو اب اس دنیا میں ہی نہیں رہی اسے ڈرائگنز نے مار دیا تھا اس سے یہ چیز پرتاش نہیں ہوئی اور اس نے سوچا کہ میں ڈرائگنز کو مار کے ہی چین لوں گا تو اس لیے کچھ دن وہ اسی آئی لینڈ پر رہا اور ایک دن اچانک سے اس نے ڈرائگن کو مار دیا لوگوں میں یہ بات مشہور ہو گئے کہ ڈرائگنز مارے جا چکے ہیں اور سب لوگ اس آدمی کی بہت حصد کرتے تھے اسے بریف مین کہتے تھے کہ اس نے ڈرائگنز کو ہنٹ کیا کئی سال بیٹھ گئے اور وہ آدمی اب کافے بوڑا ہو چکا تھا اس کا ایک گرانڈ سن بھی تھا اب جس ملک میں وہ رہ رہا تھا وہاں کا راجہ اپنی گرانڈ دوٹر سے کہتا ہے کہ میں نے تمہارے لئے ایک لڑکا ڈھونڈا ہے اور وہ کوئی اور نہیں بلکہ اسے ڈرائگن ہنٹر کا گرانڈ سن تھا جس کا نام ایگور تھا سب لوگ کافی زیادہ خوش تھے کیونکہ انہیں یہ لگتا تھا کہ ایک گر بھی اپنے دادا کی طرح کافی سٹرونگ ہوگا اب وہ دن آ جاتا ہے جب ان دونوں کی شادی ہونے والی تھی پچھلے زمانے میں جب ڈرائگنز کو بلانا ہوتا تھا لڑکیوں کو سیکریفائس کرنے کے لئے تو ایک ڈرائگنز سونگ آیا جاتا تھا جس کو سن کر ڈرائگنز اٹریکٹ ہوتے تھے اور اس لڑکی کو اٹھا کر لے جاتے تھے اب کئی سالوں سے ڈرائگنز کا کوئی اتا پتہ نہیں تھا کیونکہ سب لوگ یہی سمجھ رہے تھے کہ ڈرائگنز ہمیشہ کے لئے مر چکے تو وہ دوبارہ سے ان لوگوں کی شادی کو سیلبریٹ کرنے کے لئے وہ سونگ آنے لگتے ہیں اپنی میموری ستازہ کرنے لگتے ہیں لیکن جیسے ہی لوگ سونگ آنا شروع کرتے ہیں تو اچانک سے وہاں کی ہوایں بدلنے لگتی ہیں اور اچانک سے وہاں پر اپیر ہوتا ہے ایک بہت بڑا بلاک کلر کا ڈرائگن سب کافی ہیران ہو جاتے ہیں کہ یہ کہاں سے آیا وہ راجہ کی گرانڈوٹر کو جس کا نام میرو سلاوہ ہوتا ہے اسے اٹھا کر لے جاتا ہے سب دیکھتے رہ جاتے ہیں اور کوئی صرف نہیں پاتا ایون ایک اور بھی نہیں کیونکہ وہ اتنا کیاپیبل ہی نہیں تھا وہ ڈرائگن میرو سلاوہ کو لہ کر اس آئی لینڈ پر چھوڑ دیتا ہے جو کہ کافی اندھیرہ تھا وہ ایک کافی بڑے ٹرائگن کے سکاریٹن سے بنا ہوا تھا اور کوئی بھی وہاں سے اسکیپ نہیں کر سکتا تھا میرو سلاوہ کافی زیادہ بڑیٹ ہوتی ہے کہ دبیوں سے وہاں پر ایک اور لڑکا دیکھتا ہے وہ اسے پوچھتی ہے کہ تم کون ہو تمہارا نام کیا ہے تو وہ لڑکا کے سے چھپ رہتا ہے اسے اپنا نام بھی نہیں پتا ہوتا تو میرو سلاوہ سمجھتی ہے کہ شاید ہی کافی بچپن میں ہی پر لے کر آیا گیا ہو اور اس پیچارے کو تو اپنا نام بھی نہیں آتا تو وہ اس کا نام ارمان رکھتی ہے وہ دونوں بھی باتیں گھر ہی رہے ہوتے ہیں کہ تب ہی وہاں پر ایک خوفناک سا ٹریکن آ جاتا ہے جس سے دیکھ کے میرو سلاوہ کافی در جاتی ہے اور اپنی آنکھیں بند کر لیتی ہے لیکن جب اپنی آنکھیں کھول دیا ہے تو دیکھتی ہے کہ ارمان کہیں پر بھی نہیں ہوتا اور اسائلینڈ پر ریجی بغریب چھوٹی چھوٹی کریچرز بھی تھیں جو کہ کافی خریپی لوگ دے رہی تھیں جنہیں دیکھ کر میرو سلاوہ کافی پریشان ہو جاتی ہے میرو سلاوہ رونے لگتی ہے اور اسے یہ لگتا ہے کہ ارمان کو ٹریکن لے گیا تو وہ غصے میں اسائلینڈ پر پتھر ماننے لگتی ہے جس سے اس سکیلٹن کے ایک بون گر جاتی ہے اور دوسری طرف کا راستہ نکلاتا ہے میرو سلاوہ اس راستے کے اندر جانے لگتی ہے لیکن اس کے سامنے ٹریکن آ جاتا ہے جو اس پر اٹیک کرنے کی کوشش کرتا ہے اسے بچ کے میرو سلاوہ ایک کورنر پر چلی جاتی ہے جس کے نیچے پانی ہی پانی تھا اور دبی وہاں پر ارمان آ جاتا ہے اس کے ساتھ وہی عجیب و غریب کیریچر تھی جو اس نے ٹریکن کے ساتھ دیکھی وہ کیریچر میرو سلاوہ پر اٹیک کرنے ہی والی ہوتی ہے کہ تب ہی ارمان اسے روک دیتا ہے اور وہ کیریچر ارمان کی بات ماننے لگتی ہے تو میرو سلاوہ کو یہ ڈاؤٹ ہوتا ہے کہ کہیں ارمان ہی تو ڈریکن نہیں اور وہ اس سے کافی سیادہ ڈرنے لگتی ہے میرو سلاوہ کا پاؤں سلپ ہوتا ہے اور وہ نیچے گرنے لگتی ہے لیکن ارمان فوراں سے ڈریکن میں بدل جاتا ہے وہ میرو سلاوہ کو گرنے سے بچا لیتا ہے لیکن خود آؤٹ اوف کنٹرول ہو جاتا ہے اور دونوں ہی نیچے گر جاتے ہیں میرو سلاوہ فوراں سے اٹھ کر چلانے لگتی ہے کہ میری مدد کی جائے کیونکہ ارمان اب دوبارہ سے انسان بن چکا تھا اور بے ہوش ہو چکا تھا تو میرو سلاوہ ایک پتر اٹھا کر اسے مارنے لگتی ہے لیکن پھر اسے احساس ہوتا ہے کہ یہ تو میری جان بچاتے بچاتے خود گرہ تو ہو سکتا ہے کہ اچھا ڈریکن ہو ارمان پانی کے اندر ہی ہوتا ہے اور میرو سلاوہ اسے باہر نکالتی ہے یعنی یہاں دونوں نے دوسری کی جان بچائی تھی جب میرو سلاوہ اسے آئی لینڈ پر لکھر جاتی ہے تو ارمان پھرس سے ڈریکن میں بدلنے لگتا ہے لیکن میرو سلاوہ یہ دیکھ کے ٹر جاتی ہے اور ارمان بھی دوبارہ سے انسان بن کے بے ہوش ہو جاتا ہے کیونکہ وہ کافی ویک ہو چکا تھا اگلی دن میرو سلاوہ پلان کرتی ہے کہ میں یہاں نہیں رہوں گی میں یہاں سے بھاگ جاؤں گی لیکن اس دن کافی سیادہ سٹروم آتا ہے نوفان آتا ہے تو میرو سلاوہ وہاں سے بھاگ نہیں پاتی پھر رات ہو جاتی ہے اور وہ سو رہی ہوتی ہے اس نے ارمان کے جسم پر جو جو زخم تھے یعنی واؤنڈز تھے ان کو ٹھیک کیا تھا کچھ ہربز لگا کے اس دن میرو سلاوہ کو ایک خواب آتا ہے کہ ایک اور اسے بچانے آیا ہے اور وہ دونوں گلی سے لگ جاتے ہیں کیونکہ میرو سلاوہ سچ میں واپس آنا چاہتی تھی لیکن یہ کیا جب اس کی آنکھ کھلتی ہے تو ادھر ایک اور کی جگہ ارمان ہوتا ہے اور وہ اس سے کہتا ہے کہ ایزی رہو تم میرے ساتھ سیف ہو اب ہم دیکھتے ہیں کہ کئی دن گزر جاتے ہیں دونوں کے ایک دوسرے پر ٹرسٹ ہونے لگا تھا اور ان میں کافی اچھی دوسری ہو گئی تھی وہ ایک ساتھ کھیلتے سویمنگ کرتے اور بھاگتے رہتے تھے لیکن ارمان ایک دن بیٹھ کر سوچنے لگتا ہے کہ یہ مجھ پر ٹرسٹ کرتی ہے لیکن میں نہیں جانتا کہ میری اندر کا ڈریکن کب باہر آ کر اس سے نقصان پہنچا دے تو وہ میرو سلاوہ کو اپنی ساری کہانی بتاتا ہے کہ میں کیسے ڈریکن بنا وہ کہتا ہے کہ میری فاتر ایک ڈریکن تھے وہ یہی چاہتے تھے کہ میں بھی ڈریکن بنوں لیکن میں ایک انسان بن کر اپنی زندگی کو زیادہ اچھے سے انجوئے کر سکتا تھا تو میں نے ان کی بات نہیں مانی اور اسی طرح ایک دن میں کھیل رہا تھا تو میں نے یہ دیکھا کہ ایک انسان آ کر میرے فاتر کو میری آنکھوں کے سامنے مار گیا اور ہمیں یہاں پر پتا چلتا ہے کہ وہ کوئی اور نہیں بلکہ اگور کے کرین فاتر تھے یعنی وہی ڈریکن ہنٹر اور جو بچہ ہمیں سٹارٹنگ میں دکھایا گیا وہ ارمان ہی تھا اس لئے ارمان کا ٹرسٹ انسانوں پر سے ہٹ کیا اور اس نے سوچا کہ میں انسان بن کے کیا کروں گا یہ تو ظالم ہوتے ہیں اور اب وہ اپنے فاتر کا بدلہ لینے والا تھا اس لئے اس نے سوچا کہ وہ ڈریکن ہی بنے گا لیکن ساتھی وہ یہ بھی بتاتا ہے کہ ڈریکن بننے کے بعد مجھے پتا چلا کہ ڈریکنز بھی اچھے نہیں تھے وہ آپ لوگوں کے ملک سے جن بھی لڑکیوں کو لاتے تھے انہیں اپنی آگ سے چلا دیتی تھے اور جو راک بچتی تھی ان سے بیبیز پیدا ہوتے تھے اور میں بھی انہیں بیبیز میں سے ایک بیبی ہوں اس لئے میں آدھا انسان اور آدھا ڈریکن ہوں میں نے خود پر بہت کنٹرول کیا ہے میں ویسے ڈریکن نہیں جو انسانوں کو چلا کر مار دوں اور میں یہ بھی بہت کنٹرول کرتا تھا کہ میں کبھی ڈریکن نہ بنوں لیکن میروں سلاوہ جس دن تمہاری شادی ہو رہی تھی تو تمہارے ملک کی لوگوں نے ایک بار پھر سے ڈریکن سانگ آیا جو کہ میری بیشمن کی یاد تھا اور میں اسی ایک در کھچا چلایا اور پتہ نہیں کیوں میں تمہیں اٹھا کر اپنے ساتھ لیایا تو میروں سلاوہ اسے کہتی ہے کہ ٹھیک ہے پریشان نہیں ہوں میں تمہاری مدد کروں گی تمہارے اس ڈریکن پر کابو پانے کے لیے اور مانو سے پوچھتا ہے کہ کیا تمہیں لگتا ہے کہ تمہیں کوئی بچانے یہاں پر آنے والا ہے کبھی تو میروں سلاوہ کہتی ہے کہ ہاں میں اپنے منگیتر کا انتظار کر رہی ہوں ہم دونوں ایک دوسری سے بہت پیار کرتے ہیں اور دیکھنا وہ مجھے لینے ضرور آئے گا یہ سن کر ارمان کی ایسی شکل بنتی ہے اور وہ میروں سلاوہ کی طرف ایسے دیکھتا ہے جیسے وہ چھے لے سو رہا ہو کیونکہ کہیں نہ کہیں اسے میروں سلاوہ اچھی چھو لکنے لگی تھی اور میروں سلاوہ بھی دوبارہ اس آئی لینڈ سے کیوں نہیں بھاگی کیونکہ اسے ارمان میں اچھائی دیکھنے لگی تھی وہ دونوں دوست بن چکے تھے ایک دن میروں سلاوہ بیٹھے بیٹھے سوچ رہی ہوتی ہے کہ جو بھی ہو مجھے یہاں سے نکلنا ہی ہوگا میں ارمان کو ایسی شکر ہوں گی جیسے ہی مجھ اچھا لگنے لگا ہے اور ایک دن موقع بھاگ کر یہاں سے بھاگ جاؤں گی تاکہ ارمان کو یقین ہی نہ ہوں کہ میں کبھی یہاں سے بھاگ سکتی ہوں اور وہ مجھ پہ کم نظر رکھے لیکن ایسا نہیں ہوتا کیونکہ اتنے سیادہ دن گزر جانے کے بعد وہ دونوں سچ میں ایک دوسرے کو بسند کرنے لگتے ہیں اور میروں سلاوہ کو لینے کے لیے ایک اور بھی نہیں آتا لیکن ایک رات میروں سلاوہ کو خواب آتا ہے کہ ارمان نے خطرناک ڈریکن میں بدل گیا ہے اور وہ اسے مارنے کی کوشش کر رہا ہے لیکن جب اس کے آنکھ کھولتی ہے تو ارمان اس کے سامنے ہوتا ہے جو کہ اسے صرف چگا رہا تھا میروں سلاوہ اسے کافی ڈر شاتی ہے لیکن اسے نہیں بتاتی کہ وہ اسے ڈر رہی ہے یا وہ اب اس کے ساتھ واقعی نہیں رہنا چاہتی میروں سلاوہ پھر سے سوچنے لگتی ہے کہ جیسے اس کی نظر ادھر ادھر ہو تو میں یہاں سے بھاگ جاؤں گی اور ایک دن وہ یہی پلاننگ کر رہی ہوتی ہے لیکن ارمان کو اس کے بارے میں نہیں بتا ہوتا وہ اس کے پاس کچھ پھول لے کر آتا ہے اسے سچ میں بتانے کے لیے کہ میں اب ایک اچھا انسان بنوں گا میں ڈرائگن نہیں بنا کروں گا اور یہ کیپ اسے پسند کرنے لگا تھا لیکن جب اسے پتا چلتا ہے کہ میروں سلاوہ تو واپس جانا چاہتی ہے اور وہ ارمان پر یقین ہی نہیں کر رہی تو اس کا کافی دل ٹوٹتا ہے تو وہ میروں سلاوہ سے کہتا ہے کہ جو مرسی کرو تم جانا چاہتی تھی نا جاؤ میں تمہیں نہیں رکوں گا اور یہ کہہ کے وہ غصے سے کیف کے اندر چلا جاتا ہے کیونکہ غصے میں اور دکھ میں اس کا ڈرائگن اس کے جسم سے باہر آنے لگتا تھا اور وہ یہ نہیں چاہتا تھا ابھی بھی کہ وہ میروں سلاوہ کو ہرٹ کرتا میروں سلاوہ اسے کہتی ہے کہ مجھے ماف کر دو میں نے تم پر یقین ہی نہیں کیا کیونکہ اسے بھی اپنی غلطی کا حساس ہو چکا تھا کہ صرف میری خاطر ارمان نے خود کے ڈرائگن پر کابو پایا اور میں نے ہی اسے دھوکا دیا اگر میں جانا چاہتی تھی تو مجھے اسے صاف صاف کہتے نہ چاہیے تھا اس طرح اس کی فیلنگز کے ساتھ تو نہ کھیلتی لیکن ارمان بھی اب اسے خود دور ہونا چاہتا تھا کیونکہ وہ کہتا ہے کہ اب دیر ہو چکی ہے میں نے جتنی دیر لگا اس ڈرائگن کو کنٹرول کرنے میں تم نے ایک پل کے اندر وہ سب توڑ دیا اب میرا ڈرائگن میرے کنٹرول میں نہیں میں سب ہار چکا ہوں تو میرو سلاوہ کو مشبوری میں پورٹ لے کے وہاں سے جانا پڑتا ہے وہ کافی اداس ہوتی ہے دوسری طرف سمندر میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اگر اور اس کا بھائی بھی میرو سلاوہ کو کافی عرصے سے ڈونڈ رہے تھے لیکن جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ یہ آئی لینڈ ماجیکل تھا تو وہ اس کو ڈونڈ ہی نہیں پا رہے تھے یہاں ہمیں پتا چلتا ہے کہ اگر میرو سلاوہ کو پسند نہیں کرتا تھا نہ ہے اس سے پیار کرتا تھا وہ تو بس یہ چاہتا تھا کہ راجہ کی گرینڈ ڈوٹر سے اس کی شادی ہو جائے وہ کافی ڈر پھوک تھا وہ اپنے بھائی سے کہتا ہے کہ بھائی مجھے ٹر لگ رہا ہے واپس چلتے ہیں اور اس کی باتوں سے یہ بھی لگ رہا تھا کہ میرو سلاوہ مرے یا جیئے اسے کیا پرواہ تو اس کا بھائی کہتا ہے کہ تم کتنے ڈر پھوک ہو اور جب دیکھتا ہے کہ اگر کوئی کوئی پرواہ نہیں اس کے منگیتر کی تو پھر ہم یہاں پہ سرکھپائی کہے کیوں رہے ہیں وہ لوگ جانے والے ہوتے ہیں کہ دور سے انہیں میرو سلاوہ دکھائی دیتی ہے یہاں پر اگر فوراں سے یوٹرن لیتا ہے اور اس سے کہتا ہے کہ میں نے تمہیں کتنا عرصہ رونڈا وہ کہاں تھی مجھے یاد آتی تھی اور اس سے یہ بھی کہہ دیتا ہے کہ چلو میں اس ڈریکن سے بدلہ لینا چاہتا ہوں میرو سلاوہ آپ بھی بھی دل سے یہ نہیں چاہتی تھی کہ ڈریکن کو کچھ ہو تو وہ ان سے کہتی ہے کہ ڈریکن اب اس آئی لینڈ پر نہیں رہتا وہ مر چکا ہے تم لوگ بس پہلے چلو اور پھر سب وہ لوگ محل سے لے جاتے ہیں وہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ میرو سلاوہ ریگورٹ کی شادی کا ایونٹ دوبارہ سے رکھا جاتا ہے اور سب کافی زیادہ خوش تھے کہ میرو سلاوہ لورٹ آئی تھی یہاں پر شادی کی سب رسمیں شروع ہوتی ہیں میرو سلاوہ کو پانی میں ایک بورٹ پر لٹایا ہوا تھا اور اوپر سے سب اس پر پھول پینک رہے تھے لیکن جب میرو سلاوہ یہ رسمیں کہہ رہی ہوتی ہے تو ہم یہ اچھی طرح سے نوٹس کر پاتے ہیں کہ اس کی آنکھوں میں آسو ہوتے ہیں یعنی وہ دل سے اس شادی سے سیٹسفائر نہیں تھی اسے وہ ڈریکن یعنی ارمان ابھی بھی یاد آ رہا تھا دوسری طرف آئی لینڈ میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ارمان پوری طرح سے ٹوٹ چکا تھا وہ اس آئی لینڈ سے پانی کے اندر جمپ لگا دیتا ہے اور ساتھ اس کے ہاتھ میں وہ میوسک بچانے والا چھوٹو سا انسٹرومنٹ بھی تھا جسے گرتے گرتے وہ بچانے لگتا ہے اور میرو سلاوہ کو یاد کرنے لگتا ہے دوسری طرف میرو سلاوہ کے دل کو بھی سکون نہیں آ رہا ہوتا تو چلانے لگتی ہے کہ نہیں میں غلط کر رہی ہوں روکو یہ سب میں ایک اور کا پسند نہیں کرتی مجھے وہ ٹریکن چاہیے میں اس کے بغیر نہیں رہ سکتی جب سب یہ سنتے ہیں تو کافی حیران رہ جاتے ہیں اور ایک اور تو سب سے زیادہ تب ہی میرو سلاوہ وہ ٹریکن سونگ آنے لگتی ہے لیکن جیسے ہی وہ گانا گاتی ہے تو دیکھتی ہے کہ کوئی فرق نہیں بڑا وہ کافی اداس ہو جاتی ہے یہ سوچتے ہوئے کہ شاید ارمان نے واقعی اپنی جان لے لی لیکن کچھ ٹائم گزرنے کے ساتھ ہی ہوایں بدلنے لگتی ہیں اور ساتھ ہی وہاں پر آ جاتا ہے وہی بلیک ڈریکن یعنی ارمان اور وہ میرو سلاوہ کو اپنے ساتھ اٹھا کر لے جاتا ہے میرو سلاوہ بھی کھل اٹھتی ہے ایک اور پہلے تو کچھ نہیں کرتا کیونکہ وہ ڈریکن سے ڈر رہا تھا لیکن جیسی وہ اس کو دور لکے جانے والا ہوتا ہے تو ایک اور اپنی طرف سے نکلی کا اس پر اٹیک کرنے کی کوشش کرتا ہے تو ایک اور کا بھائی اسے مارتا ہے اور کہتا ہے کہ بس کرو اپنی ایکٹنگ اور جانے دو میرو سلاوہ کو تو ان ڈیزارف ہی نہیں کرتے تھے ڈریکن میرو سلاوہ کو اسی آئی لینڈ پر لے آتا ہے وہ خود کو کنٹرول نہیں کر پاتا اور اس پر آگ بھینک نہیں والا ہوتا ہے اسی رسم کی طرح جو کہ ڈریکنز لڑکیوں پر آگ بھینکے اور جلا دیا کرتے تھے لیکن یہاں پر میرو سلاوہ اسے بتاتی ہے کہ میں تمہیں پسند کرتی ہوں وہ ڈریکن کافی حیران ہو جاتا ہے کہ میرے اس روپ کو بھی دیکھ کے مجھ سے یہ کہہ رہی ہے تو میرو سلاوہ کہتی ہے کہ ہاں ارمان تم چاہے مجھے جلا دو یا اپنے پاس رکھو میں اب یہاں سے نہیں جاؤں گی کیونکہ میں واقعی تم سے سچا پیار کرتی ہوں یہ دیکھ کہ وہ ڈریکن بھی کافی زیادہ سیڈ ہو جاتا ہے اور میرو سلاوہ کے گھوٹ میں سر رکھ لیتا ہے کیونکہ کسی نے پہلی بار اس کے اس ڈریکن روپ میں اسے اس طرح سے پیار سے بات کی پھر ہم دیکھتے ہیں کہ ان دونوں کی شادی ہو جاتی ہے اور وہ کافی خوشی سے رہتے ہیں اگلے سین میں ہم دیکھتے ہیں کہ وہ دونوں اپنی چھوٹی سی بیٹی کو کہانیاں سنا رہے ہوتے ہیں یعنی انہیں ساتھ رہتے ہوئے کافی عرصہ ہو چکا تھا اور وہ آگے بھی ایک ساتھ اسی جگہ پر رہنا چاہتے تھے وہ چھوٹا سا گریجر ان کے بیٹی کا خیال رکھتا ہے اور وہ دونوں ایک ساتھ کافی خوش ہوتے ہیں اسی سین کے ساتھ اس مووی کی یہیں پر اینڈنگ ہو جاتی ہے